جو کہ آپ کے پاس موجود ہوگی لنک بھی موجود اس کو ایکسس کرنے کا اور اس ایکسامپل میں ہم کیا کمپیر کریں گے ہم اپٹمیزم کا لیول کمپیر کریں گے کروس 3 گروپس اور وہ 3 گروپس ایج وائز ہیں ڈیفرنٹ لو اور پھر اس کے ہم نے رینج 3 گروپس کی دیوی ہے I will show you that اور اس میں مینلی ہمارا جو ریسرچ کویسٹن کیا ہوگا کہ is there a difference in optimism level across 3 age levels یا نہیں پھی so optimism level across 3 age گروپس جو ہیں ان کے اندر کوئی difference ہے کہ نہیں ہے دو ویریابلز ہمیں needed ہوں گے کروسکل وائلی سکرن کرنے کے لیے ایک ہمارا categorical variable age جس کے دو سے زیادہ لیولز یا گروپس ہیں اور دوسرا ہمارا score جو optimism کا ہے جو کہ ہمارے پاس ایک continuous dependent variable ہے ہم لوگ یہاں پہ continuous variable ہی لیتے ہیں لیکن جب ہم SPSS کے اندر اس کو کرتے ہیں تو وہ اس کو ranks میں convert کر کے پھر ہمیں calculate کر کے دیتا ہے کیونکہ ہم SPSS کو پہلے ہی بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا median values کے اوپر کروسکل وائلیس calculate کریں so یہ ہم نے اس کو SPSS کے اندر کیسے کرنا ہے let's go back to SPSS first solve it there تاکہ آپ کو directly آپ دیکھ سکیں ہم نے age کو 3 groups میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے یعنی 18 سے لے کے 29 تک کے لوگ group 1 میں ہیں 30 years سے 44 years تک کے لوگ group 2 میں ہیں اور 45 and above جتنے بھی لوگ ہیں they are in group 3 so we will go to analyze we will go to non-parametric legacy dialogue and then we will go to k independent samples یعنی more than 2 اور یہ میں نے یہاں سے total optimism نکال کر کے test variable میں already send کی ہوئی ہے so we got this variable total optimism and then grouping variable ہم نے age کا دیا ہوا ہے لیکن یہاں پہ ہمیں range بتانی پڑے گی پہلے تو ہمارا t میں 1, 2, 2 groups ہوتے تھے لیکن اب ہمارے چونکہ 2 سے زیادہ groups ہیں تو ہم یہاں پہ minimum 1 ہے اور maximum ہمارا جو وہ grouping کا variable ہے وہ 3 ہے so we will enter 1 and 3 because we have 3 groups ہم continue کریں گے options میں آپ descriptive quartiles کر دیں check تو وہ آپ کو ایک idea ہو جاتا ہے کہ تینوں groups میں ان کا کیا ہیں quartiles اور descriptive statistics ایک ہمارے پاس ہے exact چونکہ ہم اگر exact values نکالنا چاہتے ہیں تو by default ہماری choice یہ والی check ہوئی ہوتی ہے لیکن ہم اس میں exact values لکھنا چاہتے ہیں تو پھر exact کو ہم continue کر دیتے ہیں crucible values h دیکھ لیں یاد سے کہ وہ ہمارا check ہوا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہوا we will hit ok button اور یہ ہمارے پاس آپ کا output آگیا ہے descriptive کے اندر اس نے ہمیں total optimism کے اوپر mean standard deviation minimum maximum دے دی بھی ہے جو کہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم mean کو کر ہی نہیں رہے بلکہ ہم تو basically non parametric پہ چل کے median values کو report کر رہے ہیں یہ crucible values test کا total overall ranks ہے اس کے چونکہ ہم نے سے کہا تھا کہ ہمیں وہ بھی بتائے تو وہ اس نے total optimism کے اوپر پہلی age کے جو group ہے 18 سے 29 کا اس کے اندر n size کتنا ہے اور اس کے اندر ان کا mean rank کتنا ہے کیونکہ وہ سارے data کو ranks میں convert کر لیتا اور پھر ان کا average rank بتا دیتا ہے اور mainly this is the value we will be reporting which is a chi square value so chi square value basically crucible values test ki value ہی ہے 8.57 اور پھر ہمارے ساتھ اس کا p value ہے 0.015 ہے اور ہمارے results significant ہیں کیونکہ ہماری value 0.5 سے چھوٹی ہے اس کا مطلب کہ جو 3 groups ہیں اس کے اندر optimism کا level significantly different ہے again اب ہمیں پتہ کرنا ہے کہ کون سا group ہے جس میں 18 سے 29 والا یا 30 سے 45 والا کون سے 2 groups ہیں تو ہمیں اس کے لئے pair wise comparisons کرنے پڑیں گے pair wise comparison کے لئے ایک طریقہ ہی ہو سکتا ہے کہ آپ analyze پہ جائیں اور compare means پہ جائیں اور means کو select کریں اور آپ نے total optimism جو آپ کا variable تھا وہ آپ یہاں پہ dependent list میں دیں اور آپ جو grouping variable age کا جو ہم نے 3 groups لئے تھے وہ کیا ہے تو آپ options میں جب جائیں گے تو آپ اس میں آپ کا mean select ہوا ہوتا ہے لیکن ہم نے یہاں پہ اس کو median select کرنا ہے so number of cases اور median ہم select کریں گے اور median کے accordingly ہم اس کو کہیں گے کہ ہم ان کی value بتائیں so اس کو click کر کے ہم continue کریں دیں گے اور اس کو ok کر دیں گے تو وہ ہمیں median value دے 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 گا ہر group کے لئے جس سے ہمیں idea ہو جائے کہ کس میں optimism کا level زیادہ ہے as you can see کہ 18 29 22 value ہے so mainly 45 plus group ہے تیسرا group اس کے اندر ہماری optimism کی value جو زیادہ ہے کیا وہ والے steps again یہاں پہ paste کر دی ہیں کہ ہم یہاں پہ ایسے جائیں گے analyze میں پھر ہم independent sample کو select کریں گے اپنا test variable اور grouping variable select کریں گے groups کو range دیں گے اس کے بعد exact value کو check کریں گے اور descriptives کو check کر لیں گے تا کہ average پتا چل جائیں تیروں groups کی اور اس کے بعد ہم okay button ہٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ساری output آ جاتی ہیں